بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائیم اور آج ایڈاوبی الیلیسٹریٹر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ حاضر کر دیا دوستو آج کی کلاس میں دیکھیں گے کہ ایک ہمارے پاس ٹول ہے بڑا زبردست قسم کا جسے ہم کہتے ہیں ریکٹینگولر گریڈ ٹول اس کی مطلب سے بہت سارے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اور بہت سارے ٹیبلز وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ڈاکومنٹ کے اندر آج ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تمام دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کی آئیکن پر کلک کرنا مت بولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ سے کریں گے تو آئیے بغیر تخیر کے اپنے ویڈیو کا آغاز کریں تو دوستو یہاں پر ایک بلینک آرٹ بوڈ ہم نے کھل کر رکھا ہوا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ریکٹینگلل گریٹ ٹول کہاں سے لینا ہے آپ یہاں دیکھیں ٹول باکس کے اندر تو یہاں ایک لائن ٹول ہے اس پر آپ کلک کر کے رکھیں تو یہاں آپ کو ریکٹینگلل گریٹ ٹول ملے گا اگر آپ اس پر کلک کر کے سمپل ڈرائگ کریں گے تو جو پہلے سے سیٹنگ ہوگی اس کے مطابق یہاں پر آپ کا ایک ٹیبل ڈرائ ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس کی سیٹنگ خود کرنا چاہیں تو اس کا کیا کرنا پڑے گا میں اس کو ڈلیٹ کر رہا ہوں اب ہم اس ٹول پر ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک وینڈو آئے گی اس وینڈو میں اس کی ساری سیٹنگز ہوتی ہیں سب سے پہلے اس کی ڈیفالٹ سیٹنگ میں ویٹھ ہے یعنی اس کی چڑھائی کتنی ہو اور ہائٹ یہاں یہ ملی میٹرز میں شو کر رہا ہے لیکن جو آپ نے میئرمنٹ یہاں فکس کی ہوگی اس کے مطابق یہ چلے گا اسی طرح ہوریزنٹل ڈوائیڈرز کتنے ہیں ہوریزنٹل سے مراد ہے کہ لیفٹ ٹو رائٹ کتنی لائنیں ہوں جیسے ہم فرص کرے کہتے ہیں کہ فائیو لائنز ہوں لیفٹ سے رائٹ تک فائیو لائنز ہوں اور ورٹیکل ڈوائیڈر کتنے ہیں جیسے یہاں فور ہے ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں جی ایٹ ہوں یعنی جتنی لائنیں آپ یہاں پیسیفائی کر دیں گے اس سے ایک زیادہ وہاں پر خانہ بنے گا اگر آپ یہاں پر ہوریزنٹل ڈوائیڈر فائیو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اس میں سکس روز ہوں گے اور ورٹیکل ڈوائیڈر اگر آپ ایٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہاں پر نو کولمز ہوں گے اس کے بعد ہم کریں گے اوکے تو اب یہاں دیکھیں اب ہم جب ڈوائیڈر اس کو کریں گے ڈرا کریں گے تو یہاں پر دیکھیں ون ٹو ٹری فور فائیو سکس یعنی سکس روز ہو گئی ہیں اور اس کے نائن کولمز ہوں گے ون ٹو ٹری فور فائیو سکس سیون ایٹ نائن اس طرح آپ ان کو اپنی مرضی کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور بلکل ایک آم اوبجیک کی طرح اس کو آپ سیلیٹ کر کے اس کو آپ بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں چاہے تو بڑا کر لیں چاہے تو چھوٹا کر لیں اپنی مرضی کا مطابق اپنی ضرورت کا مطابق اور بلکل آم اوبجیک کی طرح اس کو فیل بھی کیا جا سکتا ہے جیسے کہ یہاں پر دیکھیں اوپر کلک کریں یہاں پر آپ فرض کرتے ہیں یہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں فیل ہو گیا اگر آپ اس کے آوٹلائن کو موٹا کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں موٹا ہو گیا اس کا سٹروگ کا کوئی کلر چینج کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر یلو کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یلو ہو گیا اس طرح مختلف قسم کے آپ ڈیزائن جو ہیں وہ کریئٹ کر سکتے ہیں اپنے آرٹ بورڈ کے اندر اب اس کو تھوڑا سا مزید دیکھیں گے یہاں پر میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور یہاں پر اس کے سیٹنگ کو میں یہاں پر دوبارہ سے کچھ کم کر رہا ہوں جیسے کہ چار اور یہاں پر چار ہی رہنے دیتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں کہ جب میں اس کو ڈراؤ کروں گا یہاں بڑے امپورٹن چیز ہے اگر میں اس کو ڈراؤ کرتا ہوا یہاں پر ابھی موس نہیں چھوڑوں گا اور کی بورڈ سے اگر میں ایکس پریس کروں گا تو دیکھیں اس کے لائنیں جو ہیں وہ لیف سائٹ کی طرف خانے چھوٹے کرنا شروع ہو گئی ہیں اور رائٹ سائٹ پر بڑے کرنا شروع ہو گئی ہیں اگر میں سی پریس کروں گا تو وہ اس سے اُلٹ کام کرے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ان کو ہی سکیو کہتے ہیں جو بھی ہم سیٹنگ میں دیکھیں گے یہ دیکھیں اگر آپ دوبارہ سیکس کریں گے تو آپ سینٹر میں اس کو لے کے آ سکتے ہیں بلکل اسی طرح اگر آپ ایف پریس کریں گے لیکن ماؤس کا بٹن اپنے ریلیز نہیں کرنا دیکھیں لائن ہے نیچے کی طرف جوں باکس آپ کے چھوٹے حونے شروع ہو گئے ہیں اُوپر کی طرف بڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں اور اگر آپ بھی پریس کریں گے تو بلکل اس کی اپوسٹ ڈائریکشن میں یعنی اوپر کی طرف چھوٹے باکسز بننے شروع ہو جائیں گے اور نیچے کی طرف بڑے باکسز iron خرام یہاں پر اس کو کلک کر دیں اور اس کی سیٹنگ کو چیک کریں یہاں پر دیکھیں یہاں اس کا جو سکیو ہے ہے horizontal وہ minus 110 ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے وہ ہم نے اس کیوں یہاں سے بھی set کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی set کر سکتے ہیں اپنے مرضی کے مطابق اب میں اس کو cancel کرتا ہوں اب یہاں پہ تھوڑا سا آگے مزید کام کریں گے ہم دیکھیں گے erase کر رہا ہوں اب یہاں دیکھیں جی ہم نے کچھ آپ کے لیے بنا کے رکھا ہوا grid کی مدد سے اور یہ کیسے بن سکتا ہے اس کو اب بنانا سیکھیں گے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے اس میں columns کتنے ہیں تو columns اس میں ہیں one two three three four five یعنی اس میں جو vertical lines لیں گے وہ ہم four لیں گے اور horizontal ہے one two three تو اس کا مطلب horizontal ہم two lines لیں گے یہاں پر double click کر کے یہاں پر آپ یہاں پر horizontal جو ہے اس کو set کریں گے two پے اور vertical کو four پہ set کر دیں گے اور اس کا جو skew ہے اس کو ہم zero کر دیں گے صرف ہم نے یہاں پر skew دونوں کا zero percent ہے horizontal two لیے ہیں ہم نے dividers اور vertical four لیے ہیں اور okay کر دیا اب اگر ہم اس کو draw کرتے ہیں تو دیکھیں یہ ہماری شیپ کچھ اس طرح سے draw ہوگی آپ کے سامنے یہ میں draw کر دیا یہاں پر ہم grid جو ہے وہ draw کر چکے ہیں آپ کے سامنے اب ہم چاہے تو اس grid کو select کر کے کوئی بھی colors یہاں پر fill کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر دیکھے گا میں yellow کر سکتا ہوں میں blue کر سکتا ہوں یا کچھ بھی جو آپ کچھاتے ہیں لیکن یہاں پر میں default fill کر دیتا ہوں ایک دفعہ اس پر یعنی اس کا fill جو ہے وہ white ہے اور outline جو ہے وہ black ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو چاہتے ہم الگ-الگ filling کر سکیں اس میں اس میں یہ کرنا ہے ہم نے windows گندے جانا ہے اور یہاں پر آتا ہے pathfinder آپ نے ایک دفعہ اس پر click کرنا ہے تو یہ window آئے گی یہاں پر second option آپ کو نظر ہے ایک دفعہ اس پر click کر دینا اب یہ trim ہو چکا ہے اب اس میں کیا ہے کہ یہ دیکھیں اب ہم اس کی الگ-الگ جو ہے وہ selection کر سکتے ہیں یہ دیکھیں الگ-الگ ان چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو میں بند کر رہا ہوں اور یہاں سے shape builder لے کے پہلے تین boxes ہم نے یہاں پر mix کر دی ہیں اور یہاں پر ایک box بنا دی ہے یہ دیکھیں اب یہ شکل آپ کی کچھ اس قسم کی ہو چکے اب آپ نے یہ کرنا ہے direct selection tool لینا ہے اور یہاں پر ان میں کچھ color fill کرنے شروع کر دینا ہے یہاں پر میں لیتا ہوں swatches اگر swatches یہاں نہیں ہیں تو window کے اندر سے کھول لیں آپ swatches کھول لیں کے بعد ان کو یہاں رکھ لیں اب ضروری نہیں کہ وہی color کریں لیکن میں ملتے چلتے کر دیتا ہوں آپ یہاں سے direct selection tool آپ کا ہونا ضروری ہے selection tool لے لیں اور اس میں filling شروع کر دیں جس جس columnیں جو بھی fill کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے جائیں یہ دیکھیں جی colors ہم نے fill کر لی ہیں اب ہم ان boxes کے اندر تصویریں لے کے آنا چاہتے ہیں تصویر لانے کے لئے کیا کریں گے پہلے میں نے download کی ہوئی ہیں تصویریں file کے اندر کریں گے ہم place یہاں تصویریں پہلے سے download کر کے رکھے ہوئی ہیں آپ کو ایک تصویر لے لیں اور place کر دیں آپ اس کو یہ کرنا ہے جہاں آپ نے print کروانا ہے یا رکھنا ہے وہاں پر تھوڑا سا draw تھوڑا سا بڑھا کر کے کر لیں اس طرح سے سب سے پہلے کام یہاں آپ نے توجہ رکھنی ہے right click کر کے آپ نے اس کو arrange کر کے send to back کر دینا ہے یہاں پر اس طرح سے اس طرح shift کو دبا کر رکھنا ہے اور اوپر والا box آپ نے ایک درہا select کر لینا ہے اب اگر ہم اس کو mask کرنے کوشش کرنے تو mask ہوگا نہیں یہ دیکھیں گا right click اور make clipping mask تو آپ کو error message آئے گا کیونکہ یہ different groups ہیں اس کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے دوبارہ سے دیکھیں کہ shift دبا کے دونوں چیزوں کو اپنے select کر لینا ہے اور ایک دفعہ cut کرنا ہے control x cut کر لینا ہے اور دوبارہ آپ نے اس کو paste اس طرح سے کرنا ہے edit کے اندر جا کے یہاں paste in front یا اس کا shortcut ہے control f آپ نے ایک دفعہ اس پر click کرنا ہے وہ وہیں پر آ جائے گا لیکن اب یہ جو پورا box تھا اس کا group کا احصہ نہیں ہے اب right click کریں اور make clipping mask کریں تو یہ دیکھیں تصویر آپ کی mask ہو گئی ہے اسی طریقے سے باقی ہم ان تین columns میں بھی ان تین boxes میں بھی ہم اپنی تصویریں fix کریں گے تو جلد جلد کرتا ہوں میں file اور place تھوڑی سی بڑی میں نے یہاں پر draw کر لی ہے دوبارہ دیکھ لیجئے جہاں رکھنا چاہے رکھ لیں right click arrange send to back پھر اپنے shift ڈباہ کے direct selection tool سے اوپر باکس select کرنا ہے control x سے cut control f سے paste اور right click کر کے یہاں پر make mask جلد جلد دوسری بھی کریں گے file place تھوڑی درو کی arrange send to back shift کو دبا کے box کو select کیا ctrl x اس کے بعد ctrl f اور right click کر کے make clipping mask یہ جی اسی طرح last یک اور سوڑی درو کی right click arrange send to back shift ڈباہ کے اس کو select کیا ctrl x اس کے بعد ctrl f right click make clipping mask یہ دیکھیں یہ چیز آپ کی تیار ہو چکی ہے اب آپ نے لکھنا ہے here is the example of grid tool اپنے text tool لینا ہی یہاں پر click کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے اب آپ اس کا جتنا size رکھنا چاہیں پہلے تو رکھ لیں جیسے میں فرض کریں یہاں پر میں اس کا 60 کی size رکھتا ہوں color آپ یہ رکھ لیں یہ جو بھی آپ کو اچھا لگے اور اس کا size میں یہاں سے کر رہا ہوں چھوٹا 24 کرتا ہوں اور جتنا آپ کو چاہیے آپ اتنا shift کو دبا کے بھی کر سکتے ہیں اب آپ اس کو اس کے اوپر رکھیں اور اس کا color جو بھی کرنا چاہیں آپ کر لیں جو آپ کو اچھا لگے آپ کر لیں تو اس طرح سے مختلف قسم کے ideas لے کے آپ grid کی بھی مدد سے اپنے اشتہارات وغیرہ ڈیزائن کر سکتے ہیں flyer ڈیزائن کر سکتے ہیں یا مختلف جنگوں پر اس قسم کے ڈیزائن جو بنا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی good looking ہوتے ہیں اور attractive ہوتے ہیں تو آخر پر میں محید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو سے لازمی کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا اگر آپ سمجھ دے ہیں کہ اس ویڈیو سے اپنے واقعی کو سیکھا ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ دوسری لوگ بھی اس سے فائدہ اصل کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ